پہاڑ پر جام کا جھام پہاڑ پر لوگ جھٹیاں منانے گئے تھے لیکن جام میں لوگ ایسے پھنسے کہ راستے میں ہی جھٹیاں پوری ہو گئی ہیں منالی سے لے کر نینیتال کارٹ گودام اور کلو تک جام ہی جام دکھ رہا ہے کئی دن سے لوگ جام میں پریشان ہو رہے ہیں پہاڑ پر اچانک میدانی علاقے سے پہنچے پر ریٹکوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے منالی کی بات اگر کریں تو ٹریفک جام کی سمسچہ نے سیلانی اور اسکھانیے لوگوں کے ناکھ میں دم در رکھا ہے ایسے میں پرشانسن کے اوپر دباؤ اتنا کہ اس سمسچہ سے نپٹنے کے لیے کلے قدم اٹھانے کی مانگ زوروں پر ہے فیلحال منالی میں بے ترتیب طریقے سے چل رہے ٹریفک پر لگام لگانے کے لیے منالی پرشانسن نے ایک پلان تیار کیا ہے جس کے تحت منالی میں نیشنل ہائیوے اور شہر سے ہو کر گزرنے والی سرک پر ونوے ٹریفک سسٹم کو اپنایا جائے گا کچھ ایسے ہی حالات کٹ گودام نینیتال اور کلو میں بھی ہیں کلو میں بھاری برباری ہو رہی ہے تو جام کی سمسیا بھی سیلانیوں کے لیے بڑی مصیبت کا سبب بنی ہوئی ہے بھاری جام کی وجہ سے سیلانیوں کے ٹھہرنے سے لے کر کھانے پینے تک کی چیزوں کے لیے دو گھنے دام دینے پڑ رہے ہیں بھاری جام اور برف بھاری کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں دوسری طرح پرشان سبھی ویوستھائیں درست ہونے کی بات کر رہا ہے وہی ویشوپر صدقائلاش مانسروور یاترہ کی آج سے شروعات ہو گئی 58 سدسیوں کا پہلا دل بودھوار صبح دلی سے چل کر کارٹ گودام پہنچا وہی نینیتال میں جام کی وجہ سے کائلاش مانسروور کی آترہ کا پہلا جت تھا 9 گھنٹے دیری سے روانہ کیا گیا پہاڑ پر لوگ حیران پریشان ہیں اُدھر کائلاش مانسروور کی آترہ پر جانے والے یاتریوں کو بھی بھاری دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یعنی پہاڑ پوری طریقے سے جام ہو چکا ہے اور بھیڑ لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہے بیرو ریپورٹ بھارت سمچار موسیقی